دوستوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسے ٹیلیسکوپ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو بہت ہی زیادہ ویسال ہے اور یہ جیم سلاپ اس پر اس ٹیلیسکوپ کو بھی کڑی ٹھک کر دے پائے گا یہ ایک ایسا ٹیلیسکوپ ہوگا جو سال دو ہزار ستائس میں بن کر ریڈی ہو جائے گا اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ان دونوں ہی ٹیلیسکوپ کو کمپیئر کر کے دیکھیں گے اور یہ جانیں گے کہ ان دونوں ہی بڑے بڑے ٹیلیسکوپ میں سے کون سا بیسٹ ہے ساتھ ہی آپ یہ بھی جانو گے کہ ٹیلیسکوپ کیا کیا ڈسکووریز کرنے والا ہے اس کے کوئلز کیا کیا ہوں گے ان کی ایمیج کی ایکوالٹی کیسی ہوگی اور کیا سچ میں یہ چیم سویپ اسپیس ٹیلیسکوپ سے بھی زیادہ پاورفول ہوگا اسے کیسے بنایا جائے گا اور اس کی میسن ڈیوریشن کتنی ہوگی ایسے بہت سے سوالوں کے جواب آپ جانو گے آج کے اس ویڈیو میں تو ویڈیو میں سرو سے لے کر اینڈ تک ضرور بنے رہنا اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر دو تو چلیے ویڈیو کو سرو کرتے ہیں اس ٹیلیسکوپ کا نام ہے ایلٹی یعنی ایکسٹریملی لارج ٹیلیسکوپ یہ ہے ٹیلیسکوپ ابھی پریزنٹ میں کونسٹرکشن کے اندر ہے مطلب کی ابھی اس پر کام چل ہی رہا ہے ایلٹی ایک ایسٹرنامیکل اوبزرویٹری ہے اور اس کے پورا ہو جانے کے بعد اسے پوری دنیا کی سب سے بڑی آپٹیکل اور نیئر انفراریڈ ایکسٹریملی لارج ٹیلیسکوپ بنانے کی یوجنا ہے یہ ہے یوروپین ساؤدن اوبزرویٹری یعنی ای ایس او ایجنسی کا ایک پارٹ ہے اور یہ نورڈن چلی کے آکاتامہ ریگستان میں کیرو آرمزنز کے ٹاپ پر لوکیٹ کرتا ہے اس کے ڈیزائن میں ریفلیکٹنگ ٹیلیسکوپ سامل ہے وہ بھی 39.3 میٹر کے ڈائی میٹر کے سگمنٹیڈ پرائیمری میرر اور 4.2 میٹر ڈائی میٹر کے سگنڈری میرر کے ساتھ اور یہ ہے ایڈپٹیو آپٹیکس کے دوارہ سپورٹیڈ ہوگا اب یہ ایڈپٹیو آپٹیکس کیا ہے ایڈپٹیو آپٹیکس یعنی اے او یہ ہے ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس کا یوز کیا جاتا ہے آپٹیکل سسٹم کی پرفارمنس کو ایپروف کرنے کے لیے اور اس ٹیکنالوجی کو آپٹیکل ٹیلیسکوپ میں یوز کیا جاتا ہے اور لیزر کمیونکیسن سسٹم میں بھی یوز کیا جاتا ہے اب زیادہ ڈیپ میں نہ جاتے ہوئے واپس آتے ہیں ای ایل ٹی کی طرف اس اوبزرویٹری کا ایم ہے انسان کے آنکھوں کی تلنا میں ہنڈرڈ میلین ٹائمز زیادہ لائٹ کو اکھٹھا کر کے رکھنا جس سے یہ آج تک کے بنے سب سے لارجسٹ آپٹیکل ٹیلیسکوپ سے بھی تیرہ گونہ زیادہ پاورفل ہو جاتا ہے جسے دو ہزار چودہ میں بنایا گیا تھا اس کے پاس اراؤنڈ ٹو ہنڈرڈ فیفٹی سکس ٹائمز زیادہ لائٹ کو اکھٹھا کر کے رکھنے کی کیپیپلیٹی ہے ہبل کے کمپیریزن میں ای ایل ٹی کے اسپیسیفکیشن کے انوسار یہ ٹیلیسکوپ ہبل کی ایمیجز سے قریب سکسٹین ٹائمز زیادہ سار ایمیجز پروائیڈ کرتا ہے حالان کی اس پروڈیکٹر کا اوریجنلی یوروپین ایکسٹریملی لارج ٹیلیسکوپ یعنی کی ای ایل ٹی کہا جاتا تھا بھر سال دو ہزار سترہ میں اس کے نام کو چھوٹا کر دیا گیا اور رکھ دیا گیا ای ایل ٹی ای ایل ٹی کا ادیس سے ہے انی ستاروں کے آس پاس کی گرہوں کے ڈیٹیل سٹڈی کرنا برمانڈ میں پہلی آکاز گنگا سوپر میسیو بلیک ہولز اور برمانڈ کے ڈارک سیکٹر کے نیچر کے ڈیٹیل سٹڈی کو سکشم کر کے ایسٹرو فیزیکل نالج کو آگے بڑھانا ہے اور انی تاروں کے آس پاس پروٹو پلینیٹری ڈسک میں پانی اور اورگینک مولیکیوز کا پتہ لگانے کے لئے بھی اب اگر آپ نہیں جانتے کی پروٹو پلینیٹری ڈسک کیا ہوتا ہے تو میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں ایک پروٹو پلینیٹری ڈسک ایک نئے جن میں تارے کے چاروں اور ڈینس گیس اور ڈسٹ کی گھومنے واری سرکم اسٹیلر ڈسک ہوتی ہے پروٹو پلینیٹری ڈسک کو آپ ایکریسین ڈسک بھی کہہ سکتے ہو دوستو اس پروجیکٹ کو سال دوہزار چودہ میں ضرور کیا گیا تھا اور ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ سال دوہزار ستائیس تک یہ بن کر ریڈی ہو جائے گا یعنی قریب 11 سالوں کے دوران ELT میں کن 5 میررز ہوں گی جس میں سے پہلے 3 میرر گفر میرر ہیں 4th and 5th میرر آلموسٹ فلیٹ ہوں گی اس چیلیسکوپ میں 39 میٹر پرائیمری میرر کی سرفیس 798 ایگزرگونل سیگمنٹ سے بنی ہوگی جس میں سے ہر ایک کی میزرنگ لگ بھگ 1.4 میٹر اور 50 میلی میٹر کی تکنس کی ہوگی چلیے اب اس چیلیسکوپ کے میررز کے بارے میں بھی تھوڑا سا وستار میں بات کر لیتے ہیں سیکنڈری میرر سیکنڈری میرر بنانا ایک بڑی چنوٹی ہے کیونکہ یہ ہے ہائیلی کنویکس اور اسفیریک ہے یہ ہے بہت بڑا ہے قریب 4.2 میٹر کے ڈائی میٹر اور 3.5 ٹن کے وجن کے ساتھ یہ ہے اب تک کا بنا سب سے بڑا سیکنڈری میرر ہوگا جو کسی ٹیلیسکوپ پر لگایا جائے گا اب تک کا بنا سب سے بڑا کنویکس میرر بھی یہی ہوگا سیکنڈری اور ٹیریکٹری میرر فلیکسیبل ہوں گے اس لیے ان کے صحیح سیپ اور پوجیشن کو بنائے رکھنے کے لیے کامپلیکس سپورٹ سسٹم کی بھی عوی سکتہ ہوگی یہ سپورٹ سیل ایک سنسر کے دوارہ پروائیڈ کیے جائیں گے بات کرتے ہیں ٹیریکٹری یعنی تیسرے میرر کی 3.8 میٹر کا یہ یہ کنکیپ ٹیریکٹری میرر جسے زیرو دور سے بھی بنایا گیا ہے یہ اس ٹیلیسکوپ کی ایک انیوزوال فیچر ہے VLT یعنی ویری لارج ٹیلیسکوپ اور ناسا کا حبل سپیس ٹیلیسکوپ سمیتھ ادھیکانز موجودہ بڑے ٹیلیسکوپ ایمیج کو بنانے کے لیے کیبل دو کورڈ میرر کا ہی یوز کرتے ہیں ان کیسیز میں لائٹ کو کنوینینٹ فوکس کی اور موڑنے کے لیے کبھی کبھی ایک چھوٹا فلیٹ ٹیریکٹری میرر لگایا جاتا ہے بات کرتے ہیں فورت میرر کی یعنی کوٹرنری میرر کی 2.4 میٹر کوٹرنری میرر ایک فلیٹ ایڈپٹیو میرر ہے جس کی کیبل 2 میلی میٹر جتنی ٹھکنیس ہے ڈی فورمیبل میرر اب تک سب سے بڑا ایڈپٹیو میرر ہوگا اور اس میں 6 کمپوننٹ کٹل کنٹرول سسٹم اور وائس کوئل ایکٹوٹر سامل ہیں ارث کے ایٹموسفیر کی تربولنس یعنی ایٹموسفیر میں آسانتی کے کارڑ ہونے والی ڈسٹورسن کو ریال ٹائم میں ٹھیکیا جا سکتا ہے ساتھ ہی مین ٹیلسپوپ پر ہوا کے کارڑ ہونے والی ڈسٹورسن کو بھی ٹھیکیا جا سکتا ہے 5.5 میرر یعنی کوئنری میرر یہ ایک ٹیپ ٹیلٹ میرر ہے جس کا یوز اڈیپٹیو آپٹکس کے ذریعے ایمیج کو ریفائن کرنے کے لیے کیا جائے گا میرر میں ایمیج اسٹیبلائی جیسن کے لیے ایک تیز ٹیپ ٹیلٹ سسٹم سامل ہوگا جو ایل ٹی کے انسٹرومنٹس تک پانچنے سے پہلے وینڈ ایٹموسفیر تربولینز اور ٹیلسکوپ کے قارن ہونے والی گڑھ بڑی کی بھرپائی کرے گا اب اس کی گولز اور انسٹرومنٹس کے بارے میں جاننے سے پہلے ہم ایل ٹی کے ڈوم اور اسٹرکچر کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں اور جان لیتے ہیں ایل ٹی کی ڈوم کی اونچائی زمین سے لگ بھگ ڈوم کا کل ماس لگ بھگ 6100 ٹنز کا ہوگا اور ٹیلسکوپ ماؤنٹیننگ اور ٹیوب اسٹرکچر کا کل ماس 3700 ٹن کا ہوگا ڈوم خراب موسم میں اور دن کے دوران ٹیلسکوپ کو ضروری پروٹیکشن پروائیڈ کرے گا ویسے ڈوم اینڈ اسٹرکچر کے اوپر بات کرتے ہیں اس کے سائنس گولز کی دوستوں ELT ایکسٹرا سولر پلانیٹ کی کھوچ کرے گا یعنی کسی دوسرے ہی ستارے کی اور بیٹنگ کرتا ہوا ایک پلانیٹ جس میں نہ کیول پرتوی کے سماند رویمان والے گرہوں کی کھوچ سامل ہوگی بلکی بڑے پلانیٹ کی ڈائریکٹ ایمیجنگ اور پوسیبلیٹیز ہیں کہ ایتماسفیر کے بارے میں بھی ڈیٹیل میں بتائے گا ان پلانیٹ کے جس سے ہم اس پلانیٹ کے بارے میں بہت کچھ جان پائیں گے اس کے علاوہ ELT کے انسٹرومنٹ کا سوٹ ایسٹرانومرز کو پلانیٹ سسٹم کے گھن کے سرواتی چہرنوں کی جان کرنے اور بننے والی ستاروں کے آس پاس پروٹو پلانیٹ ڈسک میں پانی اور آرگینک مولیکیولز کا پتہ لگانے کی انسٹرومرز اس طرح ELT پلانیٹ کی فارمیشن اور ان کے ایولیوزن کے ریگارڈنگ فنڈامینٹل کشنز کا آنسر دے گا سب سے دور کی اوبجیکٹ کی چانچ کر کے ELT بننے والی پہلی اوبجیکٹ کے گھٹن کو سمجھنے کے لیے سراغ یعنی کیوز پروائیڈ کرے گا جیسے پریموڈیل اسٹارز پریموڈیل گیلیکسیز اور بلیک ہولز ELT کو فرسٹ گیلیکسیز کی ڈیٹیل اسٹڈیز کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے ELT کے ساتھ ان سروعاتی آکاز گنگ گاؤں کے اولوکن سے ایسے سراغ ملیں جو یہ سمجھانے میں مدد کریں کہ یہ اوبجیکٹ کیسے بنتے ہیں اور وکرسط ہوتے ہیں اس کے علاوہ سمیں کے ساتھ برمانڈ میں ویریس ٹائپس کی الامینٹ کی بدلتی کانٹ کی انوویٹری بنانے اور گیلکسیز میں اسٹار فارمیشن کے اتحاس کو سمجھنے کے لیے ELT ایک یونیک ٹول ہوگا چلیے اب بات کرتے ہیں ایکسٹریملی لارج ٹیلیسکوپ کے انسٹرومنٹ کے بارے میں اس ٹیلیسکوپ میں کئی سارے سائنٹیفک انسٹرومنٹ ہوں گے اور یہ ایک منٹ میں ایک انسٹرومنٹ سے دوسرے انسٹرومنٹ پر سوچ کرنے میں سکشم ہوگا دوستوں اس تڈیز کی گئی ویبھن پرکار کے اپکرن افداران سے تین انسٹرومنٹ کانسٹرکشن کے اندر میں ہیں یعنی ان پر ابھی کام چل ہی رہا ہے جو ہوگا کیا ہوا نہیں سمجھے کوئی بات نہیں یار میں ہوں آپ کو سمجھانے کے لئے چل یہ پہلے بات کرتے ہیں ہائرمونی کی جس کی فول فارم ہے ہائی اینگولر ریزلیوشن مونولیتھ آپٹیکل اینڈ نیر انفراریڈ فیل اسپیکٹرو گراف بھائی کس نے رکھا اس کا اتنا خطرناک نام خیر یہ اسپیکٹرو گراف کے لئے ٹیلیسکوپ کے ورک ہاؤس انسٹرومنٹ کے روپ میں کام کرے گا نمبر ٹو میٹیس یعنی میڈ انفراریڈ ایل ٹی ایمیجر اینڈ اسپیکٹرو گراف اور یہ ایک میڈ انفراریڈ ایمیجر اور اسپیکٹرو گراف ہوگا آپ کو بتا دوں میٹیس 3 2 19 مائکرو میٹر کی رینج میں کرون گراف اور میڈیم ریزیلیوشن سیل اسپیکٹرو گراف پردان کرے گا نمبر 3 میکاڈو یعنی ملٹی ایڈپٹیو اوپٹکس ایمیجنگ کیمرا فور ڈیپ اوبزرویشن یہ فیسٹ ڈیڈی ایمیجنگ کیمرا ہے ایلٹ کے لیے اور یہ ملٹی کنجوکیڈ ایڈپٹیو اوپٹکس موڈیول کے ساتھ کام کرے گا ایڈیسنلی دو اور انسرومنٹ کے اوپر سٹڈی کی جا رہے ہے فرسٹ ہے موسائق یعنی ایک ملٹی اوبجیکٹ سپیکٹرو گراف ہے جو کی ایسٹرنامز کو علاو کرتا ہے گیلیکسیز اور ڈسٹریبیوشن آف میٹر کو ٹریس کرنے میں بگ بینگ کے ترنت بعد سے لے کر اب تک سیکنڈ ہے ہیریز یہ ایک ہائی سپیکٹرل ریزولیوشن ہے ہائی سٹیبلیٹی سپیکٹرگراف جس کے سائنس گولز میں ایکزو پلانیٹ اور ایٹموسفیر کی ویسستہ سامیل ہے چلیے اب میں آپ کو پکانا بند کرتا ہوں اور باقی ٹیلیسکوپ سے اس کی کمپیریزن کرتا ہوں ایک گراف کے ذریعے میں آپ کو اس کے بارے میں سمجھاتا ہوں پہلا ہے ویری لارج ٹیلیسکوپ اس کا ایپریچر ڈائیمیٹر ہے کیول 8.2 اور آگے بڑھیں تو آتا ہے جائنٹ میگالین ٹیلیسکوپ یعنی جی ای آئی ٹی اس کا ایپریچر ڈائیمیٹر ہے 24.5 میٹر کا اور کلیکٹنگ ایریا ہے 368 میٹر اسکوئر کا پھر اس سے بھی زیادہ پاورفل ٹیلیسکوپ ہے وہ ہے 30 میٹر ٹیلیسکوپ اس کی بات کریں تو اس ٹیلیسکوپ یعنی ٹی ایم ٹی کا جو ایپریچر ڈائیمیٹر ہے وہ 30 میٹر کا اور کلیکٹنگ ایریا ہے 655 میٹر اسکوئر کا اور فائنلی بتاتا ہوں ای 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 ٹی کا جس کا ایپریچر ڈائیمیٹر ہے پورے 39.3 میٹر کا اور کلیکٹنگ ایریا ہے 978 میٹر اسکوئر کا کیوں لگیا نہ سوک اب باری ہے جیم سویب اسپیس ٹیلیسکوپ اور ایکسٹریم لی لارڈ ٹیلیسکوپ کی کمپیریزن کرنے کی دوستو جیم سویب اسپیس ٹیلیسکوپ لانگر ویولنگ پر دھیان کیندریج کرے گا اس کی مین طاقت تو انفراریڈ ریز میں ہوگی لیکن اس چیلیسکوپ کی پرابلم یہ ہے کہ اس میں لیمٹیڈ فیول ہونے کے کارن اس کا جیون کال کے دس سالوں کا ہی ہوگا اور ایل ٹی کو ایڈیپٹیو اپٹکس دوارہ سہایتہ پردان کی جائے گی جی جی ڈی ڈی بہتر مین ٹی کے لگ بھگ ایک آرڈر کا سپیٹیل ریزولیوشن پردان کرے گا دوستو جی ڈی ڈی کو بنانے میں ٹین بلین ڈالر لگے ہیں وہ ہی ڈی ڈی کو بنانے میں کے ور ون پوائن فائی بلین ڈالر ہی لگے گے اس کی وجہ ہے کہ جی ڈی 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 سپیس میں بھیجا گیا ہے اب زیادہ بات نہ کرتے ہوئے سیدھا کچھ پانچ مین پوائنٹ کے بارے میں جانتے ہیں اور یہ پتہ لگاتے ہیں کہ ان دونوں میں سے کون بہتر ہے اس میں فرسٹ ہوگا اس کی کوسٹ کو لے کر سیکنڈ ہوگا اس کے میسن ڈی ری سن کو لے کر دھر ہوگا ان دونوں کے دوارے لی جانے والی ایمیجیز کی کوالیٹی فورت میں ہوگا کی یہ دونوں کیا کام کریں گے اور کون سا بہتر کام کرے گا فیفت میں ہم ان کے سائز کے بارے میں کیا جاتا ہے فرسٹ میں جیسا کہ میں نے آپ پہلے یہ بتا دیا ہے کہ ای 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 کی کوشٹ 1.5 بلین ڈالر اور جی ڈی ڈی کی کوشٹ 10 بلین ڈالر کی ہے تو اوگیسلی فرسٹ راؤنڈ تو جیم سویب بھی جیتتا ہے سیکنڈ راؤنڈ میں جیم سویب سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ میسن قریب 20 سالوں تک چلا جا سکتا ہے لیکن پلاننگ کی اول دس سالوں تک چلانے کی گئی ہے اور ای 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 مجھے کچھ ملا نہیں جس وجہ سے آگے بڑھتے نیکس پوائنٹ کی بات کرے اگر پوائنٹ کی کی تو اس کے پاس قریب 39 میٹر ڈائی میٹر کی باڈی ہے جو کی ایک فوڈ بول پیچ کے ہاف سائز کے برابر ہوتا ہے اور جیم سویب ٹیلیسکوپ کی لیند 20 پوائنٹ 2 میٹر کی ہے جو کی آپ سکرین پر دیکھ رہے ہو اور سکنڈ پوائنٹ کی بات کریں تو ELT کا ادیش سے کیا ہے میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا اب بات کرتے جیم سویب کی جیم سویب ٹیلیسکوپ ان فیسٹ گیلیکسیز کو کھوجے گا جو ارلی یونیورس میں بنی ہوئی تھی اس کے علاوہ یہ یونیورس کے بہت سارے رہنسوں سے پردہ فاس کرے گا ویسے پوسی بلیٹیز ہیں کہ یہ دونوں ہی ٹیلیسکوپ ایلین لائف کو بھی دھون نکالے کیا یہ سچ ہیں آپ لوگ بتائیے مجھے کمنٹ کر کے ویسے اگر ان دونوں ٹیلیسکوپ کے ورک کو آپ ہی پوائنٹ دے دے اپنی طرف سے تو زیادہ بہتر رہے گا اور اب فائنلی بات کرتے ہیں ان دونوں ہی ایمیج کی کوالیٹی کی تو اگر بات کریں ایلٹ کی تو ایلٹ کی ایمیج کوالیٹی حبل کے مقابلے قریب سولہ گناہ تک زیادہ سار ہوتی ہے یعنی وہ قریب سولہ گناہ زیادہ سار ایمیج پروائیڈ کرتا ہے اور اگر جی ڈی 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 ہمارے حبل سے قریب سو گناہ تک زیادہ طاقت ور ہے لیکن فرینڈ ایک بات کہوں کہ سو بات کی ایک بات یہ دونوں ہی ٹیلیسکوپ اپنی اپنی جگہ پر بیسٹ ہیں کیونکہ دونوں ہی ٹیلیسکوپ کے ذریعے ہم انسان یونیورس کو بہت ہی بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آج کی میری یہ ویڈیو سے آپ نے ایکسٹریم لارج ٹیلیسکوپ اور جیمز ویب سپیس ٹیلیسکوپ کے بارے میں کافی کچھ نیا جانا ہوگا اگر ایسا ہے تو پلیس اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے فرنڈز کے ساتھ سیئر بھی کرنا اور اگر آپ چینل پر نئے ہو تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب بھی کر دو تاکہ آپ میری آگے کی ویڈیو بھی دیکھ پاؤ اور بیل نوٹفیکیشن تو آل پر سیٹ کرنا بلکل بھی مت بھولنا یہ ضروری ہے